ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مہم بشیر سو گائز امریکہ نے بھارت کی اوپر کوئی ٹپڈنگ کی ہے جس کی اوپر بھارت نے قرارہ قسم کا جواب امریکہ کو دیا ہے کیا ہوا ہے سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر جانے کے باقی باتیں کریں کے بعد میں بیسے ہیار بھارت یہ بات ہے کہ جانا جاتا ہے آپ نے جائے ہن دوستو جو دیش خود ایک آتنکی کو پوس رہائے یہاں تک کہ اسے اپنے انٹیلیجنس ایجنسی میں ایک ایجنٹ کی طرح رکھ رہا ہے جو دیش بھارتیے سٹوڈینس کی ہتیاؤں کو روک نہیں پا رہا جو دیش بھارتیے دوتاواسوں کو زیڈ پلس سیکیورٹی نہیں دے پاتا وہ دیش آجے کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ایک وشش ورک کے ساتھ بھیدباؤ کیا جا رہا ہے بھارت سرکر زبردستی ان کے ساتھ اتیاجار کر رہیے بلکہ اس دیش کی سب سے بڑی آیوک سنگٹھن نے بھارت کو پکش پاتی بتا کر بھارت کی آلو جناتک کی حالانکہ اس کے بعد بھارت کی ویدیش بیبھاک کی اور سے جو جواب اس ملک کو سنایا گیا وہ دیکھنے لائک تھا اور آج ہم اسی جواب کی بات کرنے والے ہیں سو پلیچ ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو چلیے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے تو دوستو بات ہو رہیے دو دیشوں میں جھگڑا پیدا کر کے وہاں اپنے ہتیار بیچنے والے امریکہ کی ایسے آپ کو الگ سے بتانی کی ضرورت نہیں کہ بھارت پاکستان میں جو چار یود ہوئے اس میں امریکہ نے دونوں دیشوں کو ہتیار بیچ کر کتنا پیسہ کمائیا ہوگا امریکہ کا کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کو آپس میں اول جھا کر اپنا فائدہ نکالنا اور وہ بھارت کو لے کر آج بھی یہی نیتی اپنا رہائے اب دیکھیں نو بھارت ٹائمز کیس آرٹیکل کے مطابق امریکہ کی USI RCF سنگٹھن نے جو ریپورٹ جاری کی اس میں بھارت کو سیدھے سیدھے پکشپاتی ملک بتایا گیا اب پکشپاتی کس بات کو لے کر بتایا گیا تو بھارت میں الپسند کے سمودائے یعنی مسلم سمودائے پر بھارت سرکار اتیاجار کر رہی ہے ایسا USI RCF نے اپنے اپنے ریپورٹ میں لکھی ترپ سے جاری کیا ہے ریپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ دو ہزار تیس سے بھارت میں دھارمک سپتندرتان کی ستیتی لگاتار بچ سے بتر ہوتی جا رہی ہے بھارت کی سرکار عیسائیوں، سیکھو، دلیتوں، یہودی اور خاص کر مسلمانوں کو پربھاویت کرنے والی سامپردائیک ہنساؤں کو روکنے میں وفل رہی ان دو ان کو چھوڑ کر بھارت میں کسی بھی اندھارمک سمپردائے کے لوگوں کو گورنمنٹ فیسلیٹی نہیں دی جاتی بلکہ ان کے سمرتن میں آواز اٹھانے والی میڈیا سنسطانوں پر بھی ایکشن لی جاتی ہے جو ایک تانہ شاہی سے کم نہیں ریپورٹ میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اس کی بات نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر ملا کر دیکھیں تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں صرف ہندو سرکجتے صرف ہندو دھرم کے لوگوں کی موجے باقی سب اپنے ادھکار کے لیے رو رہے اب آپ ہی بتائیے اس میں کتنی سچائیے اور کون اپنے ادھکار کے لیے ترس رہائے میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قانون ہندووں کے لیے سکتے اسے تو الپسند کے اکورگ مانتا بھی نہیں پھر چاہے ہم دو ہمارے دو ہو یا انگینت شادیا لیکن امریکہ کو یہ نہیں دکھے گا بھارت کے ویڈیش ویبھاگ نے صرف یہی کہا کہ جیسے امریکہ کو بھارت میں بسے الپسند کے اکورگ کی چنتہ ہے ویسے ہی ہمیں امریکہ میں پڑھ رہے بھارتی سٹوڈنس کی چنتہ ہے جن کے لگاتار ہتھی آئے ہو رہی ہے اور امریکی سرگار اس کے اور دیکھ بھی نہیں رہی امریکہ کو بھارت میں ہو رہے چنانوی پردرشن تو دکھ رہے لیکن آپ کے ہی سیای کے ساتھ کام کر رہا پننوں نہیں دکھ رہا جو بھارت ویروت میں ایجنڈا چلاتا رہتا ہے خود امریکہ اپنے یہاں بسے الپسند کے اکور کو سرکشن ہی دے پاتا اور مو اٹھا کر بھارت پیار اوپ لگا دیتے اسی لئے امریکہ پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھے اور پھر بھارت کو لے کر کوئی ریپورٹ پبلش کرے اب دیکھا جائے تو امریکہ پاکستان کو لے کر کبھی اسی ریپورٹ جاری نہیں کرتا جبکہ بھارت کو لے کر تو کرتا ہے امریکہ کو الپسند کے کورک کی پڑی ہے لیکن ہندو ان سے نفرت ہے اسے لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہاں ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کرے جہند جو ریپورٹ نے دیا ہے اس نے کہا ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح ہوت کی ہتھیائی کی جا رہی ہے مطلب انہیں نے اس کا بولا ہے تم اور چیزیں چھوڑو پہلے تو تم انس کا حساب دو کہ جو بھارت میں مطلب امریکہ میں انڈین سٹوڈنٹ سے ساتھ ہوتا ہے تو جو پنو وہ در بیٹھا ہے اس پہ پہلے تم جواب دو پہر میں بات دو اور دوسری بات منورٹیز کی میں نے دیکھو کوئی بھی سکیم ہوتی ہے جو مسلم جائے ہندوز ہیں سکھ ہیں ان کو سکیمیں شامل کر جاتا ہے گھر ہندو کو بھی ملیں گھر مسلمانوں کو بھی ملیں گھر سکھوں کو بھی ملیں اسائیوں کو بھی ملیں دیکھو اچھا بھائی کوئی فری چاول جو فری راشن یوجنہ ہے بھارت کی وہ جو ہر مہینے فی بندہ پانچ کلو چاول گیشی وہ سب کچھ ملتا ہے ہندوز کو بھی ملتا ہے مسلم کو بھی ملتا ہے اوروں کو بھی فری دو سستی دمائی ہیں وہ ہندو کو مسلم سے سکھ ملتا ہے ہندوز کو بھی ملتا ہے میں کہتا ہوں دالت کیا ہے ہر کسی کو وہ ملتا ہے یار دیکھو سیدھی سی بات ہے یار وہ مائنورٹیز کی بات پشلی دن یاد ہوگا دالت کی بھی انہیں بات کی ہے مودی جن خود جا کے دالت لوگوں کو کارٹ دیے رہا ہے یاد ہے مجھے یاد ہے یار دیکھو سیپل سی بات ہے دیکھو کہاں سو کروڑ اور کہاں چیلیس کروڑ مطلب مختلف اور ملتا ہے لیکن جو اگر تھوڑی بہت زیادہ ملتی بھی ہے نا تو وہ سو کروڑ ہے سو کروڑ ہندوز نہیں بھائی زیادہ بھی کچھ نہیں ملتا نہیں بھائی میں سے باز کارا رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے وہ سو کروڑ بے شک ہندوز ہے لیکن یقین کرو جو ان کو ملتا اور کئی کئی میں کہتے ہیں کہ کوئی رولز جو ہندوز کے لئے ہوتے ہیں وہ فالو بھی وہ نکلتے ہیں صحیح سے اس کے بہوجود کوئیزسٹ کارے ہیں کس طرح ایک دوسری کی تیواروں میں وہ سیلیبریڈ بھارتی لوگ کرتے ہیں بیکشت وہ ان کے لئے سب سے پہلے بھارت ہے بات میں ان کے لئے دھرم آتے ہیں صحیح بات اور پھر باقی چوتھا کنٹری تیسرا کنٹری اٹھ کے آئے کہ اس طرح بڑا رہت ہے ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ ہی ہے عرب کنٹریز دوسرے کنٹریز میں ایڈیانز کافی رہتے ہیں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے اندر مسلم آکے دوسروں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں بھئی انڈیا کے بارے بات مات انڈیا کے بارے بات مات ان کو مطلب کتنا جو ہے نا اس کو یاریت پر ٹک ٹاک پہ ایڈیانز جو ہوتے ہیں بیٹھ میں مسلم پہ ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں مطلب اگروں کٹری کو ڈپینڈ کار رہے ہوتے ہیں اور یہی چیزیں ہیں بھارت کو بھارت میں آپ نے کتنی تصویریں دیکھتے ہیں بھائی عید پر وہ آ رہے ہیں اچھا ہولی پہ یہ جا رہے ہیں یہ ان کا بھائی پیار اور اور رہی بات یار رہی بات مائنورٹیز کی یا کسی اور چیز کی یا کوئی بھی ہر دیش کو پہلے دیکھو ہر دیش میں کچھ نہ کچھ پرابلم چالتی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ نہیں یار اگر کوئی جائے نا کہ ہمارے دیش بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتا چھوڑے بہت مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اس کو سال خود ہی وہ دیش کرتا ہے نہ کہ کوئی چوتھا دیش اس کو آ کے بولے اس سے برا لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہم اس طرح کار بھی نہیں رہے اگر دیکھو مسئلے امریکہ میں تو مسئلے اگر انڈیا میں تو مسئلے امریکہ میں بھی اتنے مسئلے آپ کے سامنہیں پاکستان میں تھوڑے مسئلے تھوڑے مسئلے پاکستان میں مسئلے ہر کوئی دیش اگر ہر دیش پرفیکٹ ہو جانا تو دنیا چلے ہی نہیں ہر دیش پرفیکٹ نہیں ہوتا تھوڑے بہت مسئلے ہوتے لیکن اس کو وان پرسنڈ کو سو پرسنڈ نہیں بتانا چاہیے نینٹی نین پرسنڈ جا لوگ صحیح رہے رہے تو وان پرسنڈ کو دیکھ کر پورے دیش کو کرنے چاہیے اس پر آپ کا جائز کے کہنا اپنی را کومنٹ سیکشن ملے ہم نے بہت زیادہ خیر اپنا بہت